اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہباد چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ جی ٹی وی یوٹیب چینل دوستو میرے ہاتھ میں ہے ریڈ می کا نو ٹین دو ہزار اکیس موڈل ریڈ می نے دو موڈل لانچ کیا ہیں ایک روٹ میں نو ٹین سادہ ہے اور ایک نو ٹین پرو بھی لانچ کیا ہے لیکن فیلحال ہم ریڈ می نو ٹین کی انبوکسنگ کریں گے اور جانیں گے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کی پرائس کی بات کریں گے کہ پرائس ٹھیک ہے یا زیادہ ہیں میرے ہاتھ میں ریڈ می نو ٹین آشن گری میں آیا ہے جو کہ چار جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آیا ہے اس میں تین کلر آئے ہیں اس موبائل میں ایک یہ جو میرے پاس ہے تھوڑا نام عجیب سا ہے آشن گری دوسرا کلر آیا ہے اس میں وائٹ اور تیسرا کلر آیا ہے لیک گرین یہ تین کلر بہت خوبصورت ہے لیکن زیادہ تر یہ ہی چل رہا ہے گری کلر کا چلتے ہیں پھر انبوکسنگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ملتا ہے یہ ہے اس کا ایم آئی کا ورانٹی کارڈ اور یہ ہے ایک لائٹ ویٹ نو ٹین موبائل سکس پوائنٹ تھرٹی آمیلیڈ ڈوڈ ڈسپلی تھرٹی وارٹ فاسٹ چارجر دیا گیا ہے جو کہ پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری کو چارج کرے گا اس سیٹ میں پانچ ہزار ایم ایچ کی بیٹری لگائی ہے جو کہ بہت پہترین ہے اور سات میں تھرٹی وارٹ کا چارجر بھی ہے جو کہ فاسٹ ہے میرے اندازے کے مطابق چالیس سے پچاس منٹ میں آپ کی بیٹری جو ہے فل کر سکتا ہے یہ چارجر اٹالیس میگا پکسل کا کوارڈ کور کیمرہ لگائی گیا ہے ایٹرا وائیڈ اینڈ مایکرو لینز بغیرہ لگائی گئے ہیں کیمرہ کی ڈیٹیل ویڈیو تو میں ایک الگ سے سیپریٹ ویڈیو بناوں گا اس میں دیکھیں کہ کیمرے کے کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کا سلو مو ٹیسٹ کریں گے سلو مو بڑی خاص چیز ہے بہت سے دوستوں نے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ریڈ می کا سلو مو رکھایا جائے اور اس کا قابل کار دیتے ہیں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہی پیارا کلر ہے بہت ہی زیادہ پیارا ہے مجھے پرسنلی یہ کلر بہت پسند آیا ہے اور پلاسٹک بارڈی ہے میکل نہیں ہے پلاسٹک بارڈی ہے کیمرے کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یونیک ڈیزائن نکالا ہے یونیک ڈیزائن بنایا ہے نو ٹین کے موڈل میں اور جو نو ٹین پرو کا کیمرہ ڈیزائن ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کو اون کر لیتے ہیں لیکن اون کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اون کا بٹن ہے اون آف کا بٹن یہ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں پہلے کچھ موبائلز آ رہے تھے جو کہ سائیڈ پر فنگر پرنٹ دے رہے تھے جیسے کہ یہ ہے ایسے تو ان کا جو سائیڈ فنگر پرنٹ بٹن تھا وہ اندر کی طرف تھا اب اس کا بٹن انہوں نے باہر کی طرف دیا ہے اور یہ پاور اون آف کی جگہ بھی کام آئے گا اور فنگر پرنٹ سینسر بھی ہے ایک قسم کا ساتھ میں والیم بھی دیا گیا ہے اور یہ کیا ہے یہ میرے خیال میں ایک مایک ہے ساتھ میں ایک سینسر ہے اور یہ سپیکر ہیں اوپر کی طرف اور اگر ہم نیچے کی بات کریں تو نیچے بھی انہوں نے آڈیو جیک کا آپشن دیا ہے ایک مایک دیا ہے اور نیچے سپیکر بھی دیا گیا ہے جو کہ بہت کمال بات ہے نیچے بھی سپیکر ہے اس کے اوپر بھی سپیکر ہیں اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے پکڑتے ہیں تو کہیں پر بھی آپ کی انگلی آ جائے لیکن اگر ایک سپیکر کے اوپر انگلی آتی ہے تو دوسرے اس کی انگلی کی اوپر انگلی نہیں آئے گی اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں شاومی والے شاومی کے اور بھی میں نے موبائل ٹیسٹ آؤٹ کیے تھے ان میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ ایک ڈول سپیکر کی اپشن اب انہوں نے دینا سٹارٹ کر دی ہے تو چلیں اس کو سٹارٹ آن کر لیتے ہیں ہمارا سیٹ آن ہو رہا ہے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں اس میں دردہ میں اور کیا ملا ہے یہ کیا ہے آئی ٹھنک اس میں ایک بوک ہوگی یا ہاں اس میں ایک ایک عدت بوک بھی گئی ہے جو کہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں پڑتا اور یہ ایک قسم کی بوک ہے اور یہ اس کا پاؤچ دیا گیا ہے کونسا پاؤچ ہے عام سا پاؤچ ہے کوئی سپیشل نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یہ وہ پاؤچ ہے جو دو تین ماہ بعد کلر اس کا یلو ہو جاتا ہے یہ وہ والا پاؤچ ہے لیکن ٹھیک ہے کیونکہ نئے موبائل کے ساتھ پاؤچ آ جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ نئے موبائل جب آتے ہیں تو ان کے جو پاؤچ وغیرہ ہیں وہ مارکٹ میں کافی لیٹ آتے ہیں اس لئے یہ کافی اچھا کام ہے چلو نورمل ہی صحیح پاؤچ آیا تو صحیح اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے ڈبے میں یہ ہے جی اس کی ڈیٹا کیبل جو کہ ٹائپ سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرانی کیبل نہیں ہے بالکل نیو کیبل ہے ٹائپ سی میں دی گئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اب زیادہ تر کمپنیاں ٹائپ سی کیبل بنانا سٹارٹ کر رہی ہیں اور یہ ہے اس کا چارجر ویٹ ویٹ ہے 33 وارڈ کا چارجر آگے ویٹ تو ہو نہیں ہے اور میرے خیال سے انہوں نے ہینڈ فری نہیں دی یہ کام اچھا نہیں ہے ہینڈ فری ان کو دینی چاہیے تھی یہ تیس سے بتیس ہزار روپے کی رینج میں سیٹ ہے اور آج کل زیادہ تر یہ ہی ہو رہا ہے کہ جو موبائل تیس 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 کی رینج میں جو موبائل آ رہے ہیں ان میں ہینڈ فری نہیں دی جا رہی یہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے جو اٹھارہ سے بیس ہزار کی رینج میں موبائل آتے ہیں ان کے ساتھ ہینڈ فری نہ ہو وہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اب یہ تیس بتیس ہزار روپے کا موبائل لیا ہے اور اس میں ہینڈ فری نہیں ملی ہمیں تو موبائل ہمارا آن ہو گیا ہے کافی سموٹ سموٹلی کام کر رہا ہے اس کا ڈسپلی اور کافی ملا آ رہا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کی ویٹ کی کہ ویٹ کتنا ہے ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے نارمل ویٹ ہے اور اگر ہم انٹرنل سٹوری کیا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ چار ایک سو اٹھائیس میں آتا ہے یہ سیٹ ہے اگر اس میں چھے جی بھی ریم لگا دی جاتی اور ایک سو اٹھائیس انٹرنل سٹوری ہوتی تو بہت کمال ہو جاتا اور اس کی سم سلوٹ کی بات کریں تو اگر سم سلوٹ سے مجھے یاد آیا کہ اس میں انہوں نے وہ ایک سم ایجیکٹر ٹول ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیا کیمرا پرفارمنس تو میں ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس کا اس کو ذرا ٹیسٹ آؤٹ کروں گا اس موبائل کا کیمار چیک کروں گا اچھے سے تسلیح کروں گا پھر آپ کو میں اس کا ریزلٹ بتاؤں گا کہ کیسا آیا ہے اگر ہم اس کی سی پیو کی بات کریں تو اس میں اوکٹا کے اور کا سی پیو ہے اور چیف سٹ کے بات کریں تو کالکم سنیپ ڈراغن سکس سیم ایٹ کا اس میں چیف سٹ لگائی ہے ہی ہے اور سوپر آم لیڈ ڈسپلی ہے کیمرے کا ڈیمو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیمرہ کیسا ہے ہنس کا یہ ہے جس کا کیمرہ کافی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کی کیمرہ دے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو بات میں بنائیں گے اچھا جی اس کے اچھا اوپر کی طرف کریں تو اس کے وہ نہیں کھلتے جو ایپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی ایپس صرف آپ کو لیفٹ رائٹ کرنے سے ملیں گی یہ سیٹنگ ہے اس کی سوفیر اس میں لیٹسٹ آفٹر دیا گیا ہے انڈرویڈ الیون کے ساتھ یہ آتا ہے تو یہ یہاں پر سائٹ پر انہوں نے سیم سلوٹ لگا دی گئی ہے مزید اس کے بارے میں آپ کو کیا انفرمیشن چاہیے وہ آپ مجھے کومنٹس کر کے مجھ سے پوچ سکتے ہیں میں بتا دوں گا نزازدار انبوکسنگ ویڈیوز نہیں بناتا اس لیے مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا حساب ہوتا ہے یہ تو آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ ڈسکرپشن میں اس سیٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے کیمرے کے حوالے سے ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا وہ آپ نے لازمی لازمی دیکھنی ہے اس کا سلو مو ٹیسٹ کریں گے کیمرہ پرفرمنس ٹیسٹ کریں گے کہ یہ چلنے میں کیسا ہے بلکہ مزید دو تین دن میں اس کو یوز کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیٹ لینے کے قابل ہے یا نہیں مجھے دیجئے اجازت میں مجھوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ